حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبح جو جہاد کا وقت آیا پتہ کون کون تھے کربلا میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے چار بھائی تھے کربلا میں کتنے؟ بول کے بتائیں حضرت علی کے چار بیٹے عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا علمدار یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے عمر بن علی بھی تھے عثمان بن یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا نام ذرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلافہ سلاسہ کے نام پہ حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے یہ بھی شہید ہوئے حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہیں ان کے دو بچے تھے اون و محمد جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نا پہلے بھائی نہیں جائے گا پہلے بھانجے جائیں گے دو بچے شہید ہوئے حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھلٹونی جائے گا تو میرے بھائی کی نشانی ہے میں جاؤں گا حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویز کھول کے دیا کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا تو رکا ہے تعویز ہے ہی نہیں جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹھا کے آگے آگے رہنا اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نہ دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو پانیاں جائے ساکنی کوئی جی بیچ خار نہ ہوئے سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا آپ نے دیکھا تو فرما ہے ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وسیعت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا تمہیں اجازت ہے جناب قاسم بن حسن سولہ سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابوالحسنات صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو تین دن کی پیاس ہے شدید آزمائش دو کھین تکلیفیں ہیں پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو ایک بار میں ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے عرم و قرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہے اب پانی مل جائے پانی آ جائے ترس گئے خدا کا خوف کرو یہ دلیر لوگ تھے ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری سناو کس سخیبر کو تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے در میں ہیں نا وہ ہو ہو چمگادر آ گئی کاکروچ آ گیا یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے ایک دفعہ کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے اگر چند کترے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آوں گا آپ کے پاس چند کترے لیکن تھوڑی دیر گزری عمر بن سعید کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے یہ سب کو مار دے گا کٹھے جاؤ چاروں جانب سے تیر برسے ایک تیر لگا آکے گردن کے پیچھے بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گیرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹھ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے جا اسے اٹھا کے لائے حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے اٹھا کے لائے لٹا دیا گیا امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے ہیں ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو ہم شبیح مصطفیٰ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑ جاتی تھا جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے جوان بیٹے دینے بڑے مشکل اوہ یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ کہ ظالم آدمی حکمران ہیں یارو یہ رٹا ہے ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے اس رٹے کے لئے ہم شبیح مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے بڑے لوگ مارے بڑے پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا اور جب وہ گرے نہ زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے دوڑ کے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے اس نے حد کر دی کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے کاش جناب عبراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا زیبا کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے زیبا کر رہا کھلی آنکھوں کاش جناب عبراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے حضرت علی اصبر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین باہر نکلے گردن پہ تیر لگا تو چھے مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا خون اچھالا اسمان کی طرف تو کا مولا دیکھ لے میں نے چھے مہینے والا بھی نہیں بچایا وہ بھی دے دیا ہے پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر نکلے ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا ظالمہ حکمران کے خلاف ظالمہ کافر کے خلاف نہیں مشرق کے خلاف نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر جگہ ایک کی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا شرابی کو ووٹ یہ ایک نہیں ہر کتاب میں یہ لکھا ہر کتاب میں اور ہر مسلک کی کتاب یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے بچے کٹوا دوں گا اس کے ہاتھ میں ہاتھ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے حقوق اللہ پامال کرتا ہے حدود اللہ بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ سارا دل خود مجرہ دیکھنا اور دس محرم کو دو دے گئے بکا کے حسینی بن جانا سارا سال خود گند مند کرنا شرابیوں کے ساتھ رہنا اور دس محرم کو دو آنسو بھا کے یاد رکھنا میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اس کے موبائل میں گندے گانے ہیں گند دیکھتا ہے شرابی کبابی کا سپوٹر ہے ووٹر ہے یا مجرے دیکھتا ہے آتا جاتا ہے وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا اس کا گریبان ہوگا ہم سے نہ لکم ہوں گے قصید یزید کے ہم لوگ تو حسین کے صیرت نگار حضرت عباس بازو کٹا پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے بچوں کی بھی شہادت ہوئی پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کرنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے اب کمزور اور بھائی ایک میت ہو جائے تو چار پانچ دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی کیسا جری خاندان ہے تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹھ کا باندھا سر پہ دستار باندھی مولا علی کی تلوار پکڑی نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے گھر تیرے حوالے اور میں اور پھر امام حسین نکلے امام علی مقام نکلے راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا کیا انداز تھا جدر جاتے نالہ لگاتے تو ہاتھ دو جاتے اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے اتنے کاٹے پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پڑھ دے کے پیشے سے دیکھ تو صحیح میری بہین ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا پھر اکٹھے وار ہوئے یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے خون بہ رات تھا کرم ترین ریج سے تیمم کیا سر سجدے میں رکھا اور جب شیمر آب کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے اور پھر بولے امام حسین کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نراض ہے تو بتا تو پھر ایک آواز آئی یا ایتہ النفس مطمئنہ ارجعی الہ رب کنا دیتا مردی فرمایا نفس مطمئنہ واپس آجا تو اللہ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی امام حسین وہاں شہید ہو گئے